احمد اللہ رب العالمین سامنے ایک دعا کرتے ہیں نماز میں اور دعا کیا ہے اہدن السراط المستقیم یہ اللہ میں سیدھا رستہ دکھا ہدایت کا رستہ دکھا سراط المستقیم پہ چلا اور اس رستے کی بھی دعا کرتے ہیں اور پھر اس رستے کے مطالق ہی آگے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ رستہ کن لوگوں کا رستہ کن لوگوں کا رستہ سراط اللہ دینہ انعمت علیہ ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پہ تُو نے اپنا انعام کیا اب یہ وہ لوگ کون ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ بھی ہمیں بتا دیا قرآن میں کہ یہ کون لوگ ہے اگر اللہ تعالی ہم پہ چھوڑ دیتا کہ بھئی تم ڈیفائن کرو بھی کن پہ اللہ کا انعام ہے تو آج ہم اپنے ذہن کے حساب سے کیا سوچتے ہیں کن پہ اللہ کا انعام ہے جس مالدار انسان قوم دیکھتے ہیں کہتے ہیں یار اس پہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کسی کا بہت اچھی گاڑی ہے اس کو دیکھ کے کہتے ہیں یار زندگی تو اس کی ہے کتنے لوگ ہیں جو ملینئرز اور بلینئرز کے پیچھے پاگل ہوئے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یار اصل زندگی تو ان لوگوں کی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو گوروں سے اتنے اور انسپائرڈ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار اصل زندگی گوروں کی میرے بہت سے جاننے والے ہیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو کچھ ایسے ہیں ان میں سے جو اتنے انسپائرڈ ہیں ان کی زندگیوں سے کہ وہ کہتا ہے بس زندگی ان لوگوں کی اسی طرح کی ہونے چاہیے تو یہ ساری کیا چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے ذہن کے حساب سے لوگوں کی سیگریگیشن کی ہوئی ہے کہ وہ ان لوگوں پر بڑی نعمت ہے اور بڑا انعام ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا قرآن میں کہ وہ کون لوگ ہیں وہ کون سی کٹیگریز ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا چار کٹیگریز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ چار طرح کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا پہلی کٹیگری نبیین انبیاء علیہ السلام اللہ کا انام انبیاء علیہ السلام پیتا دوسری کٹیگری صدقین صدقین کون لوگ ہیں جو راستباز ہوتے ہیں مستقل سچ بولتے ہیں حق بات کرتے ہیں وہ صدقین ہوتے ہیں ان پر بھی اللہ کا انام ہے تیسری کٹیگری شہادہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہو گئے اور چوتھی کٹیگری السالحین اللہ کے نیک اور صالح بندے کہیں پر بھی اللہ نے مال کا تذکرہ نہیں کیا شہرت کا تذکرہ نہیں کیا سٹیٹس کا تذکرہ نہیں کیا تو یہ چار کٹیگری ہیں اور ان چار کٹیگریز میں سے بھی جو پہلی کٹیگری ہے انبیاء علیہ السلام کی وہ سلسلہ تو ختم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی تھے آخری رسول بھی تھے لا نبی ابعادہ آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے اور اسی کٹیگری کے اگر ہم دیکھیں تو تمام انبیاء کے سردار کون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب ہم اس رستے پہ چلنے کی بات کرتے ہیں تو ان میں سب سے زیادہ جو عالی ہیں وہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم ان کے رستے پر بھی چلنے کی دعا کرتے ہیں اب آپ اگر کسی سفر کی اگزیمپل لیں آپ نے کسی منزل پہ پہنچنا ہے مثال کے طور پہ آپ اسلام با سے نکلے اور آپ نے ارادہ کیا کہ آپ نے لاہور پہنچنا ہے تو آپ جب موٹر وے پہ آئیں گے تو آپ اس موٹر وے پہ آئیں گے جو اسلام با سے لاہور کی طرف جاتی ہے اور آپ جب اس موٹر وے پہ چل رہے ہوں گے تو الٹیمیٹلی چلتے چلتے آپ لاہور پہنچ جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جانا تو ہو لاہور لیکن آپ کی ڈائریکشن ہو جائے پشاور کی طرف تو کبھی بھی آپ لاہور نہیں پہنچ سکیں گے اسی طریقے سے جب ہم اس رستے پہ چلیں گے ان لوگوں کے رستے پہ چلیں گے جو انعام یافتہ ہیں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی ان لوگوں کے ساتھ کر دے گا الٹیمیٹلی ہمونی کے ساتھ جا کے مل جائیں گے اب اسی چیز میں ہماری جو خواہش ہے وہ کیا ہے کہ آخرت میں ہمارا خاتمہ ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے ہم سب کی خواہش ہے اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرے لیکن یہ چیز صرف خواہش سے پوری نہیں ہوگی صرف خواہش کر لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو یہ صرف خواہش سے نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا بڑا کرن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ہم تک وہ تمام باتیں پہنچا دی کہ وہ کیا کیا چیز ایسی ہے جو کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا تو آج اسی چیز کے بارے میں بات کریں گے ہم نے وہ کیا اعمال کرنے ہیں وہ کیا چیزیں کرنی ہیں کہ جن کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم یہ امید کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے گا آخرت میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہونا ہر مسلمان کے دل میں محبت ہوتے اس میں تو کوئی دوسری رائی نہیں کبھی کسی مسلمان سے جا کے پوچھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ نہیں میں نہیں کرتا ہر مسلمان محبت کرتا ہے اور ہم کسی مسلمان کی محبت پر ہم شک بھی نہیں کرسکتا ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے کیونکہ ہمارے ایمان کا تقاضی ہے اس کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں لیکن فرق کہاں پہ آتا ہے کہ ایک طرف ہم جب کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس چیز کا کچھ نہ کچھ پروف بھی دینا پڑتا ہے کہ حقیقت میں محبت کی بھی جاتی ہے اور اگر ہے تو وہ واقعی ہے بھی کہ نہیں اس کی کوئی نشانیاں تو ہونی چاہیے ایک مرتبہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے اور ایک شخص آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اب آپ مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے قیامت کے لئے تیاری کیا کی ہے تو اس شخص نے عرض کی کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کہ میری اتنی تیاری ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان قیامت والے دن انہی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے اب یہ بات بہت اہم ہے سمجھنے کی کہ آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ اپنی پریکٹیکلز زندگیوں کا انالیسز کریں تو ہم فالو کن کو کر رہے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں دیکھیں جب کسی سے انسان محبت کرتا ہے نا تو اس کے ایکشن سے نظر آتا ہے کہ وہ شخص فلان شخص سے محبت کرتا ہے جو کسی ایکٹر کو فالو کرتا ہے ہالی ووڈ یا بولی ووڈ کے کسی ایکٹر سے انسپائر ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس شخص کی ہر چیز میں آپ کو ریفلیکشن نظر آنا شروع جائے گے وہ ڈریس بھی اسی کی طرح پہنے گا بات بھی اسی کی طرح کرے گا اس کی ساری بائیوگرافی کا اس کو پتا ہوگا کہ وہ ایکٹر کب پیدا ہوا تھا کدھر بڑا ہوا کب اس نے موویز میں آنا شروع کیا کتنی موویز کر چکا ہے ابھی ریسنٹ موویز اس کی کتنی چل رہی ہیں آگے کتنی موویز آ رہی ہیں وہ کھاتا کیا ہے وہ پیتا کیا ہے وہ سوتا کب ہے وہ اٹھتا کب ہے لٹرلی اب تو اس حد تک لوگ ڈیٹیل میں چلے گئے ہیں کہ اس کی پوری ڈائٹ پلان پورے دن کا آ جاتا ہے یہ فلاں ایکٹر جو ہے وہ پورے دن میں یہ ڈائٹ پلان ہے صبح کے ٹائم پروٹینز لیتا ہے اور شام کے ٹائم کاربوائیڈریٹس لیتا ہے اس حد تک لوگ فالو کرتے ہیں تو یہ عمل ان کا اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ اپنی محبت اور پسند میں واقعی سچے ہیں کہ وہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی ایک ایک چیز کے بارے میں جاننا پسند کرتے ہیں اور اب تو فیس بک کے پر فالو بھی ہو جاتا ہے ہر چیز کی لائف اپ ڈیٹس آ رہی ہوتے ہیں کہ اب اس وقت وہ ایکٹر کدھر گیا ہے گاڑی میں بیٹھا ہے گاڑی سے نکلا ہے گھر کے اندر ہنٹر ہوا ہے ہر چیز کی اپ ڈیٹ آ رہی ہوتی ہے اور فخر سے ہم لوگ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے بتا رہی ہوتے ہیں کیونکہ ایکٹرز کو جب لوگ فالو کرتے ہیں تو کچھ لوگ اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز اس ایکٹر سے ملتی ہو تو وہ شاروخ خان کو فالو کیا کرتا تھا وہ بڑا پسند تھا اس کو شاروخ خان تو جب وہ آتا تھا تو اس کے ہیر سٹائل بھی شاروخ خان کی طرح اچھا تھوڑی سے اس کی لوگ بھی ایسی تھی تو جب یہ لوگ بھی آگی تو اس کی زندگی میں وہ سب سے بہترین کام ہو گیا کہ میں شاروخ خان کی طرح لگتا ہوں تو بات بھی اسی کی طرح کرنا ہیر سٹائل بھی اسی کی طرح چلنا بھی اسی کی طرح اور اگر اس کو کہتا ہے نا یار تو بالکل شاروخ خان کی طرح لگتا ہے تو اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوتا تھا کہ یار کسی نے مجھے کہہ دیا کہ میں شاروخ خان کی طرح لگتا ہوں کیونکہ جس کو وہ پسند کرتا تھا اسی کے بارے میں اس نے کہہ دیا کسی نے کہہ دیا تو ظاہر ہے اس کے لئے خوشی کا مقام ہے کی زندگی کیسی تھی کیا ہم نے کبھی یہ سوچا اور کیا ہم نے اس بارے میں جاننے کی کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے کیسے تھے اور ان کا رات کی روٹین کیا تھی صبح فجر کے وقت اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے نماز کیسے پڑھا کرتے تھے کھانا کیسے کھایا کرتے تھے کیا چیز پسند تھی کیا چیز نا پسند تھی کونسا لباس انہیں پسند تھا کونسا لباس انہیں نا پسند تھا ان کا اخلاق کیسا تھا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے وہ ا لیڈر کے طور پر کیسے تھے اگر ہماری محبت واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ ہے تو پھر تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک پہلو کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم واقعی اس چیز کے بارے میں اپنے آپ کو یہ کیسے کہ ہم واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہماری زندگی کی پہلی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمارا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو ہمیں اس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ ہماری زندگی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح گزرے اگر یہ چیز ہماری زندگی بھی نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کیا واقعی ہماری محبت سچی ہے ابھی کی نہیں تو پہلی چیز کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دوسری چیز کیا کرنے کی ضرورت ہے ایک مرتبہ ایک ایک صحابی ہے ربیہ بن اسلامی ربیہ بن کعب اسلامی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہوا کرتا تھا اور ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وضو کا پانی لے کر اور وضو کا پانی لے کر جب حاضر ہوا اور کچھ ضرورت کی اشیاء لے کر حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیہ سوال کرو کوئی خواہش کرو تمہاری کوئی خواہش ہے تو کہنے لگے میں نے اعرسکی کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ربیہ کسرت سجود سے میری مدد کرو یعنی سجدوں کی کسرت سے میری مدد کرو کہ تمہاری خواہش اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن سجدوں کی کسرت سے میری مدد کرو تاکہ تم جنت میں میرے ساتھ ہو سکو تو کسرت سے سجود سے مراد کیا اس میں فرائض بھی شامل ہیں اس میں سنت بھی شامل ہیں اس میں نوافل بھی شامل ہیں آج اکثر لوگ بہت سے ایسے ہیں جو تو فرض بھی نہیں پڑھتے جو فرض بھی نہیں پڑھتے ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے جبکہ ہم نماز نہ پڑھتے ہوں فرض نماز تو ہماری زندگی میں ایسے ہے کہ جیسے ہم سارے دن میں اوکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہم نماز کے بغیر بحیثیت مسلمان کیسے زندگی بسر کر سکتے ہیں وہ مسلمان کیسا مسلمان ہے جو فرض نماز نہ ادا کرتا ہو اور نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سخت الفاظ استعمال کی کہ جو شخص نماز نہیں پڑتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبدی و بین الكفری ترک السلام بندے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے وہ سخت الفاظ ہیں یہ اگر ہم اس پر غور کریں یہ الفاظ شراب کے لیے نہیں آئے چوری کے لیے نہیں آئے باقی گناہوں کے لیے نہیں آئے نماز چھوڑنے والے کے بارے میں کیا فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے تو فرض نماز تو پڑنی ہی پڑنی ہے اس کو تو چھوڑنے کا ہمارے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں آپ سوچیں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ جس رب کی دیوی ہر چیز کو ہم استعمال کرتے ہیں سارے دن میں اس کی ہوا بھی دیوی اس کے ہم استعمال کرتے ہیں کھانا بھی اس کا دیاوی استعمال کرتے ہیں آنکھیں بھی اس کی دیوی استعمال کرتے ہیں زبان بھی اس کی دیوی استعمال کرتے ہیں ہر چیز جو دنیا کی نعمت ہمارے پاس موجود ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی دی ہوئی ہے لیکن وہی رب جب ہمیں پانچ دفعہ دن میں بلاتا ہے کہ آج ہو میرے پاس حیالالسلہ حیالالفلہ اس وقت ہم لوگ نہیں جائیں تو ہم کیسے انسان ہیں کہ ہم اپنے رب کی اطاعت کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں تو فرض نماز تو لازمی پڑھنی ہے لیکن سنت اور نوافل کا بھی احتمام کرنا تاکہ کسرت سجود کے سجدوں کی کسرت ہو اور ہم لوگ ان لوگوں میں شامل ہوں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے تو دوسری چیز جو کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کسرت سجود اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے تیسری چیز جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے انشاءاللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے گا وہ کیا ہے اچھے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قیامت والے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو اخلاق میں سب سے اچھا ہوگا اخلاق میں سب سے اچھا ہوگا آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں آپ اگر اپنا جائزہ لیں تو ہم اپنے گھروں میں اخلاق کا جائزہ لیں ہم گھروں میں کیسے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو باہر تو بڑے اچھے اخلاق دکھاتے ہیں آفیس کے اندر بڑے اچھے طریقے سے مل لیں گے لوگوں سے بڑے اچھی بات کر لیں جب گھر میں آتے ہیں تو سارا اخلاق جو اٹھا کے دراز میں رکھ دیتے ہیں کہ بھائی چلو بس گھر میں جو اخلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ہم چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے تو اس کے لئے بہت اہم ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے اپنے اخلاق کو اچھا کریں گے تو انشاءاللہ اس چیز کے ہم امبین کر سکتے ہیں چوتھی چیز اس چیز کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے اب یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کی نعمت ہے اللہ کی عطا ہے ہر انسان کے اپنے بس کی چیز نہیں ہے وہ کیا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹیاں دی دو بیٹیاں دی اور اس شخص نے ان دو بیٹیوں کی ان دو بیٹیوں کی پرورش کی اس سے مطالق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت اور اس کا مفہوم ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹیاں دی اور ان کے بالغ ہونے تک وہ ان کی پرورش کرتا رہا قیامت والے دن وہ اور میں اس طرح ساتھ ہوں گے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا کہ قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ساتھ ہوں گے اور پھر اگلی روایت ہے جو کہ ترمزی کی روایت ہے اس میں الفاظ کیا ہے کہ جنت میں وہ اور میں ایک ساتھ اس طرح سے ہوں گے اور دیکھیں دونوں انگلیوں کی اس ساتھ ملایا کہ اتنے قریب اتنے قریب ہوں گے دو بیٹیاں اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے جو ابن حبان کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی پرورش کرتا رہے یہاں تک کہ ان کو رخصت کر دے یا وہ شخص خود فوت ہو جائے یہ الفاظ بھی موجود ہیں تو کیا فرمایا کہ جنت میں وہ اور میں اس طرح ایک ساتھ ہوں گے آج کتنا کتنا ظلم کی بات ہے کہ لوگ بیٹی کے آنے کے اوپر کیسے کیسے شکلیں منا لیتے ہیں لوگ کیا دعائے کرتے ہیں یا اللہ بیٹا دے دے بیٹا دے دے یہ حدیث بیٹوں کے لیے نہیں ہے بیٹیاں جنت میں جانے کا سبب ہیں بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا سبب بنیں گی تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر دعا کرنی ہے تو اللہ سے یہ بھی دعا کرنی ہے یا اللہ ہمیں بیٹی عطا فرما ٹھیک ہے ہمیں اللہ کی عطا پر ہر حال میں خوش ہونے اللہ بیٹا دے یا بیٹی دے ہمیں دونوں حال میں خوش ہونے لیکن ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کے جو تصور ہو چکا ہے اور بیٹیوں کے پیدا ہونے کے اوپر جس قسم کے مسائل ہوتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ سب سے پہلے کس کا مو بنتا ہے اسی بھاپ کا مو بنتا ہے جس کے گھر میں بیٹی آتی ہے اور عورت جس نے پیدا ہے عورت کے اوپر بلیم ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں اس قسم کی یہ تو ہمیشہ بیٹییں پیدا کرتے ہیں وہ اللہ کے بندے وہ اپنی مرد سے پیدا کرتی ہے کیا کتنی جہالت کی بات ہے کہ یہ ڈسین جو ہے یہ کس کے ہاتھ میں ہے کہ بیٹا پیدا کرنے کہ بیٹی پیدا کرنی ہے اگر عورت ہی اچھا چلے مان لیا کہ عورت کا بلیم ہے تو چلو عورت کو چھوڑ دا بندے کو کہہ دے لی جائے تو کوشش کر لے بھائی تو بیٹی پیدا کر لے اگر اتنا ہی اعتراض ہے تو why don't you go and try for it ملکہ اتنی جہالت ہے تو سبحان اللہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمارے ہیں کہ جس شخص کو اللہ نے دو بیٹیاں اتا فرمائی تو جن کے پاس بھی بیٹیاں ہیں میں ان سب سے کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کریں ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھیں ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں ان کی قدر کریں ان سے محبت کریں کیونکہ یہ سب جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس سارے عمل کی وجہ سے ہم انشاءاللہ قیامت والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے چوتھی چیز تو یہ ہوگی پانچوی چیز جو چیز ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے مساکین کا ساتھ مساکین کا ساتھ کہ ہمیں اپنی زندگی میں مساکین کے قریب ہونا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوبصورت خوبصورت تو خیر ہمارے تبار سے اور آبیسٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وہ خوبصورت ہی ہیں لیکن میں چونکہ اپنے معاشرے کے اعتبار سے کمپیر کرتا تو ہمارے معاشرے میں ہمارا کیا کانسپٹ ہوتا ہے اور حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا تعلیمات دے کہ گئے ہیں اس میں اتنا گیپ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی ضعفہ ابغونی ضعفہ مجھے اپنے مساکین میں تلاش کیا کرو مجھے اپنے مساکین میں اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کیا کرو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے دعا کر رہے تھے اور دعا کیا فرما رہے تھے اللہم احینی مسکین وعمتینی مسکین وحشرنی فی زمرت المساکین یوم القیام یا اللہ مجھے مساکین والی حالت پہ زندہ رکھ اور یا اللہ مجھے مساکین والی حالت پہ اٹھا اور قیامت والے دن مجھے مساکین کے گروہ میں شامل فرما آپ یہ دعا کر رہے تھے تو امیہ عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھی انہوں نے دعا سن لی اور وہ گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کی یا رسول اللہ آپ ایسی دعا کیوں مانگ رہے ہیں آپ ایسی دعا کیوں مانگ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ قیامت والے دن مساکین مالدار لوگوں سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے آج ہم لوگ کیا دعا کرتے ہیں یا اللہ میرا مال بڑھا دے مال بڑھا دے کتنے ہی لوگوں کے مجھے میسیجز بھی آتے ہیں اور وہ آتے ہیں امور بھائی رس کا بڑا مسئلہ یار دعا کر رس کا بھائی میں اس نے پوچھو کہ رس کا کیا مسئلہ ہے کھانے پینے کے لالے پڑھ گئے نہیں تین واقعہ کھانا موجود ہے ہاں تین واقعہ کھانا تو ہے مریک جاننے والا تھا بتا دو تو سیٹ ہونے کا کرائٹر ہے میں نے کہا تمہارے پاس تین واقعہ کھانا ہوتے ہیں پیسے ہوتے ہیں کہتا ہاں آفبیس لی ہوتے ہیں میں نے کہا ا اچھا رہنے کے لئے گھر ہے ہاں بالکل گھر بھی ہے میں نے کہا گر Army میں A.C چلتا ہے دنہارہ بڑھا یہ A.C کے بغیر کیسے گزارا ہوسکتا ہے A.C بھی چلتا ہے سواری ہے ہاں اللہ کا شکر ہے گاڑی بھی ہے تو میں نے کہا بھائی پھر اور کیا سیٹ ہونے ہیں اب اور کیا چاہیے تمہیں ساری نعمتیں تو اللہ نے دے دی ہیں لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ لینڈ کروزر نہیں ہے پرادو نہیں ہے ایسیووی نہیں ہے یہاں پہ آگے ہم پھنس جاتے ہیں تو ہماری جو ضروریات کے مطابق اللہ نے دیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن ہم کیا زیادہ مال کی چکر میں ہم جو کچھ موجود ہوتا ہے اس سے بھی ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ سے کشادی رسک مانگنی نہیں چاہیے مانگنی چاہیے ٹھیک ہے لیکن جو کچھ موجود ہے اس پہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ دعا کیا کرنا ہے کہ مجھے مساکین کے ساتھ اٹھا اور ہم کیا دعا کر رہے ہیں یا اللہ میں مالداروں میں شامل فرما اگر مال زیادہ ہوگا تو یاد رکھیں کہ پھر حساب بھی ہوگا حساب بھی ہوگا اور اگر مال زیادہ ہوگا تو قیامت والے دن پھر بزنس کلاس نہیں ملے گی کیونکہ مساکین کے پاس بزنس کلاس ہے ابھی ہم جب ٹریول کرتے ہیں تو جب بورڈنگ کے انانسمنٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے کس کی انانسمنٹ ہوتی ہے بزنس کلاس بزنس کلاس والے آگے آجائیں سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس وقت ہم حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھتا ہے کہ یاد کاش ہم بزنس کلاس میں شوتش تو ہم بھی پہلے چلے جاتے ہیں تو قیامت کے دن جب بزنس کلاس کی انانسمنٹ ہوگی تو اس میں مساکین پہلے جائیں گے مالدار سارے کے سارے انتظار کریں گے تو مساکین جو ہیں ان کے ساتھ ہمیں ساتھ رہنا ہے تو آئیشہ رضی اللہ نے جب یہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساکین جنت میں چالیس سال پہلے جائیں گے اور پھر فرمایا کہ آئیشہ جب بھی کوئی تم سے سوال کرے اس کو خالی ہاتھ مت لوٹانا اگرچہ آدھی خجور ہی دے دو اگرچہ آدھی خجور ہی دے دو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا اور مساکین کو مساکین سے محبت کرو اور مساکین کو اپنے قریب کرو کیونکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے قریب کرے گا جس نے مساکین کو دنیا میں قریب کیا ہوگا جس نے دنیا میں مساکین کو اپنے قریب کیا ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے قریب کرے گا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیشہ رضیرہ سے فرمایا تو اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے اور اللہ کا بھی خرب چاہیے تو ہمیں اپنی زندگی میں مساکین کے ساتھ قریب رہنا ہے مساکین کا خیال رکھنا ہے اور اور آج کیسا ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارا کہ ہم سارے کے سارے کوشش کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے سے اوپر سٹیٹس والوں کے ساتھ ریلیشنشپ بنایں کوئی بڑا ملین اے رو تو اس کے ساتھ ہمارا ریلیشنشپ ہونا چاہیے کوئی بڑا بزنس ٹائیکون ہے تو ہم اس کے ساتھ ریلیشنشپ رکھنا پسند کرتے ہیں لیکن اپنے سے کم مال کے اعتبار سے اپنے سے کم لوگوں سے ریلیشنشپ رکھنا پسند نہیں کرتے وہ کہتا ہے اور آخرت میں بھی آخرت میں بھی کیا ہوں گے مساکین کے ساتھ ہوں گے اس لیے مساکین کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات کو قائم کرنا ہے اور ان کے ساتھ بھی ہمیں واقع گزارنا ہے آخری چیز جو قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا باعث بنے گی وہ ہے درود شریف پڑنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمزی کی روایت ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پھیجا ہوگا کسرت سے درود پھیجا ہوگا تو درود شریف اور درود پڑنا یہ ہم نے صرف کوئی ہفتے میں ایک دن نہیں کرنا ہوتا یہ ہمارے ہم یہ بھی کونسپٹ ہے کہ ایک دن فکس کر لیے جی چلو جی آج کے دن ہم نے درود پھیجنا ہے دن میں پانچ دفعہ نماز میں تو ہم پڑھتے ہی ہیں اس کے علاوہ بھی صبح شام بھی ہمیں پڑھنا ہے چلتے پھرتے بھی درود پڑھنا ہے اور جتنا زیادہ جس نے پڑا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ شخص اتنا ہی میرے قریب ہوگا تو کسرت سے درود شریف پڑنا بھی اس چیز کا ذریعہ بنے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور ان کا قرب حاصل ہو تو یہ تمام عامال ہیں جن کو اختیار کرنا اس کے تھوڑا سا سمری کر لیتے ہیں ہم نے کن کی بات کی کتنے عامال ہم نے چھے عامال کی بات کی پہلا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دوسرا عمل کسرت سجود سجدوں کی کسرت تیسرا عمل اچھا اخلاق چوتھا عمل جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی ہیں ان کی اچھی طریقے سے پرورش کرنا پانچوہ مساکین کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک رکھنا اور چھٹا درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود پھیجنا تو انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی اور عامال ہوں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف یہی ہیں لیکن میری نظر سے چونکہ جو گزرے تو میں نے سوچا کہ ان کو اکٹھا کر کے ایک بات کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام عامال کو کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اخلاص کے ساتھ ان تمام عامال کے کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں قیامت والدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوضہ کوثر کا پانی نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گے ساتھ اطا فرمائے ماخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین